تو بھارتے بازاروں میں خرداری کا سرسلہ قائم اور یہاں پر تیزی برقرار ہے 23,535 کے لیولز پر اس سمعہ نفٹی ٹریٹ کرتا ہوا ان فاکٹ 23,580 کے آس پاس ہم نے ڈے ہائی بنایا ہے نفٹی بینک میں اب زیادہ جوش 50,216 کے لیولز قریب پرید 217 انکوں کا اضافہ اور mid caps بھی دراصل بھاگ لے رہے ہیں آج کی اس تیزی میں 1500 پوائنٹ تک کی بڑھت دیکھنے کو مل رہی ہے mid cap index advanced decline ratio nearly 1 to 1 ہے لیکن بڑھنے والے شہروں کی سنکھیا کہیں زیادہ ہیں کچھ پاکٹس جو اچھی خاصی تیزی دکھا رہے ہیں آج ان پر نظر ڈالے تو آئی ٹی کمپنیوں میں جوش دیکھنے کو ملا ہے آج ایمین ایم آؤٹ پر فارم کرتا ہوا بینکنگ کاؤنٹرز میں آئی سی ایس پی آئے اور ایچ جیفی بینک جیس سٹاکس جہاں پر سب سے زیادہ تیزی بنتی دکھائی دی ہے آئی ٹی میں باقی سب ہی سٹاکس میں تیزی ہے لیکن ٹی سی اے سوڑے سے بیک فوٹ پر ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دے گا آپ کو یہ ہے فیلحال آپ کے لئے اب تک کی تازہ تصویر ایسے میں کیا آپ کی رنیتی ہونی چاہیے اس ہفتے کس طرح کے ٹریڈ پر فوکس کریں ہمارے ساتھ تین نئے چہرے جڑیں گے کھلاری نمبر ون میں اور ان سے باتچیت پہلے ہوگی مارکٹ پر سونی پتنایک پردی پھوٹ چندانی اور ارن کمار منتری ہمارا ساتھ دے رہے آپ تینوں کا ہی سواگت ہے سونی سب سے پہلے مارکٹ کے اس مومنٹم کو کیسے پڑھا جائے ایک اور ستر جہاں پر ریکارڈ بریکنگ لیولز ہم نے نفٹی نفٹی بینک نفٹی مٹ کیپ اور سینسیکس کی طرف سے دیکھے اپروچ کیا ہوگی اس ہفتے کے لئے پہلے گر ماننگ ہرشتہ جی ان سارے درشکوں کو نفٹی یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اپسائد آج ہم کو دیکھنے کو ملا ہے 23500 کو gap up کے تھوڑ بریک کیا ہے یہ اپسائد continue کر سکتا ہے towards 23650 23700 levels important support یہاں سے میرے لئے پہلے 23400 رہے گا فرائیڈے میں every hourly closing 23400 کے اوپر آرہا تھا سو وہ کافی crucial support ہوتے جا رہا ہے اور پلس وہاں پہ open interest بہت aggressively writing ہو رہی ہے put کے سائٹ پہ سو جب تک 23400 hold کرتا ہے نفٹی ایک بار یہاں سے 23700 levels کو ٹیسٹ کر سکتا ہے اوکے تو نفٹی کلیرلی ایک مومنٹم کو اور بھی بڑھاتا واہ دکھائے دے گا فوکس تیزی پری ہونا چاہیے پردیپ آپ کی اپروچ کیا رہے گی good morning تیزی کی سائٹ کا ہی اپروچ رہے گا نفٹی میں ہمارے ساتھ سے 23800 کی next major target آرہے ہیں on the lower side جو support رہے گا وہ clearly جو پچھلے 7800 session کا ایک ہم نے consultation دیکھا ہے اس کا lower end 23300 کے آسپاس strong support روائٹ کرے گا اسی بھی consolidation میں اسی کے stop loss سے fresh buying بھی کی جا سکتے ہیں اور existing long to go بھی اسی کے stop loss سے hold کیا جانتا ہے broader indices میں بھی ٹاکی اچھا مومنٹم ہے تو ہماری کوشش چاہیے رہے گی کہ تیزی کی سائٹ کے کچھ ایک ٹریڈ لکھے آئے جائے تیزی کی طرف والے ٹریڈ پر ہی فوکس کرنے کی صلحہ یہاں پر پردیپ کی ہے آرہن آپ کی اپروچ کیا رہے گی کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے کوہیسیو موف تگجو میں زیادہ مضبوط رہے گا گرمانیگ سبھی پینلیش کو دیکھیں مور ون لے س سیمیدو船 رہے گا ٹیسی سو پچاس ٹیس سا سو چھ سپورٹ رہنا چاہیے اور ٹیس ساس سو سے ٹیس سا سو پچاس یہ لیولز مجھے لگ رہا ہے ایک سے دو دن میں آپ کو آتے وی نظر آ سکتے ہیں تو بیوالن ڈپس اگر تھوڑا بھی نیچھے آتے ہیں تو مارکٹ کو بیوال کرنا ہے اور ٹیس ساس سو تیز ساتھ سو پر وہاں تک مارکٹ جا سکتا ہے اور دیفرنیٹلی لارچ کیپس اچھے لگ رہے ہیں سپیسیفکلی ریلائنس اور HDFC بینک دونوں میں مومنٹم اچھا ہے تو مجھے لگ رہا ہے یہ دو سٹاکس ہو سکتے ہیں مارکٹ کو اوپر لیڈ کرتے ہوئے نظر اوکے تو یہ فیلحال آپ کے لئے ریلائنس اور HDFC بینک ان دو بڑے ٹریٹس پر فوکس رکھے گا یہ لیڈرشپ پوزیشن میں رہیں گے مارکٹ کے مووز کے ماتے نظر چلے اب لے کر آتے ہیں آپ کے لئے آج تازہ ٹریڈ کیا ہمارے جان کا جوڑنے والے ہیں تو پردی پتہ یہ آپ کا اوپننگ ٹریڈ کیا رہے گا ٹریڈ رہے گا ایمامی لیمیٹرک پہ بائے ایمامی نے پچھلے پاچھے سیشن میں کانسولیڈیشن دیکھا ہے اوورال اس نے ایک سٹرونگ افرینڈ رہا ہے اور اس کانسولیڈیشن کے بعد آج سے آج ایک آرلی چارٹس پہ شروعاتی کاروبار میں ایک سٹرونگ ڈیک آؤٹ کنفرم کر رہا ہے 742 کے کرنٹ ریٹ پہ اس کو جھوڑنا چاہیں گے 715 کا سٹوپ لس رہے گا 815 کے ٹارگٹ رہے گے اوکے تو یہ فلحال ایمامی لیمیٹرک میں ایک اوپورچنیٹی 815 کے لئے تیزی کی پوزیشن آپ لے کر چلے خرداری کرنا یہاں پر آپ کے لئے زیادہ بہتر رہے گا 715 کا سٹوپ لس سونی آپ کا اوپننگ ٹریٹ ہرشادی جی میرا اوپننگ ٹریٹ پہلا رہے گا IDFC لیمٹیڈ میں آج یہاں پہ کرنٹ لیول 118, 118.5 اس رینج پہ بائی کر سکتا ہے سٹوپ لس رہے گا 113 ٹارگٹ ہے 128 اور 130 IDFC میں آج ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کنسولیڈیشن بریک آؤٹ دیا ہے وولیومز 100% کر چکے ہیں پیویز ڈے وولیومز پہ 50 ایم اکو بھی بریک کیا ہے سو کافی پاوزٹیو آؤٹ لوگ یہاں پہ بن رہا ہے ٹوورڈز 130 لیول پوزیشنل بیسز پہ اس کو وول کر سکتا ہے کافی سرونگ لگتا ہے اوکے تو ایک سٹرونگ سائٹ کا کاؤنٹر تیزی کی پوزیشن آپ لے کر چلے خرداری کا ہی کال یہاں پر سونی نے دیا ہے IDFC فرسٹ بینک 128, 130 کے لئے ایک موقہ تیزی کی طرف آپ نے IDFC فرسٹ کہا IDFC سو نہیں IDFC لیمیٹڈ IDFC لیمیٹڈ سوری I think سبح میں IDFC فرسٹ پر بھی کوئی ویو دے رہا تھا تو میرا دھیان اسی پر تھا تو IDFC میں ایک ٹرین کی اپورچنیٹی 128 کے لئے ایک موقہ تیزی کا اور 113 آپ کا سٹاپ لوس رہے گا آرون بتائیے آپ کا اوپننگ ٹرین کیا ہے پہلا سٹاک ہاؤزین فائننس کمپنی سے رہے گا سبھی میں میجر بریک آؤٹ ہے تو انڈیابول ہاؤزین فائننس پر بائی کرنے کی سلا ہے 179 کی آس پار سل رہا ہے تو اس کو کرنٹیل پر بائی کریں 175 کا سٹاپ لوس لگائے اور 192 کا اوپر میں ٹارگٹ رہے گا مجھے لگ رہا یہ سٹاک کافی بہترین بریک آؤٹ کے لئے تیار ہے اور 10 سے 12 روپے کا مومنٹم اس میں دیکھنے کو میں سکتا ہے انڈیابول ہاؤزین میں ایک اوپرچنیٹی کلیرلی تیزی کی بنتی بھی دکھائی دے رہی ہے سٹاک میں اچھا خاصا مومنٹم تو 192 کا ٹارگٹ رہے گا اور 175 کا سٹاپ لوس لگا کر چلیے گا ٹھیک ہے تو ایک ایک ٹرےڈ ہو گیا ہمارے جانکاروں کی طرف سے اب دوسرے ٹرےڈ پر آتے ہیں سونی بتائیے آپ کا دوسرا ٹرےڈ کیا رہے گا اچھا دیں یہاں پہ میرا دوسرا ٹرےڈ رہے گا پاور گریڈ میں پاور گریڈ میں آج ہم نے دیکھا کہ یہ ایک بولش اینگل فنگ کانڈل پیٹن بنانے کی کوشش کر رہا ہے 3.30 کی کال آپشن میں اوپن انٹریس انوائنڈ ہو رہے ہیں سو رائٹرز ایگزٹ کر رہے ہیں سو کافی سٹراؤنگ لگ رہا ہے یہاں پہ کرنٹ لیول 3.28 پہ بائی کر سکتے ہیں سٹاپ لوس رہے گا 3.20 کا ٹارگٹ یہاں پہ رہے گا 3.60 پاور گریڈ میں ایک موقع تیزی کا سٹاک دیکھئے قریب قریب 7 روپے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے دو سوا دو پسند کے گینز ہیں 3.60 ٹارگٹ اور 3.20 کا سٹاپ لوس لگائیں گے بائی سائٹ کا ٹریڈ رہے گا عرون آپ کا کیا رہے گا ٹریڈ آئی بھول ہاؤزن کے ساتھ دوسرا والا دوسرا سٹاک ایک آٹو انسلری کمپنی ہے جس میں بھی ایک بریک آؤٹ دیکھنے کو مل رہا ہے آسائی انڈیا میں بائی کرنے کی سلا ہے 6.54 کی آس پاس سل رہا ہے 6.632 کا سٹاپ لوس لا کے بائی کریں اور 7.10 کا اپور میں ٹارگٹ رہے گا مجھے لگ رہا ہے یہ سٹاک بھی آگین سیکنڈ بریک آؤٹ لیول ہے تو اس میں بھی اچھے بڑے موس دیکھنے کو مل سکتا ہے 6.32 سٹاپ لوس آپ نے مینشن کیا ہے آئیٹ آسائی انڈیا آسائی انڈیا 632 سٹاپ لوس اور 710 ٹارگٹ کریکٹ 6.32 سٹاپ لوس 7.10 ٹارگٹ چلیے تو یہ فلاال آپ کے لئے آسائی انڈیا 710 کا ٹارگٹ اور 632 کا سٹاپ لوس رہے گا بائی سائٹ کی طرف کا ٹرےڈ ہے پردیپ امامی کے ساتھ آپ کا اگلا ٹرےڈ کیا آئے گا اگلا ٹرےڈ رہے گا ادھانی انٹرپریز پر بائی ایک نیرو رینج میں 5-6 دن کونسولیٹ ہونے کے بعد فریڈے کے دن اس میں آرلی چارٹ سے فریش ریکاؤڈ کنفرم ہوا تھا آج ایک ہائر سٹاٹ کے بعد یہ واپس سے اوپر سے پڑا نیچہ آیا ہے اور گیپ فل کی ہے تو یہ اپروپیٹ لیول اس میں انٹری کرنے کا 32.98 کے کرنٹ ٹرےڈ پر اس کو انٹر کریں گے 32.20 کا سٹاپ لوس کرے گا 35.08 کے ٹارگٹ رہیں گے 300 کی طرف بڑھ سکتا ہے دانی انٹرپرائزز بائی سائٹ کا ٹرےڈ ہے 32.20 کا آپ سٹاپ لوس ضرور لگائیں گے جب آپ اس ٹرےڈ میں اتر بھی رہے ہیں تو یہ فیلحال دیکھئے دو دو ٹرےڈ ہمارے جانکاروں نے آپ کے لئے جوڑے ہیں اب دیکھتے ہیں ہاں سے کس طرح کی ریٹنز بنیں گے اچھا بائی دو وے ایک ایک ٹرےڈ اور آئے گا ہمارے جانکاروں کی طرف سے اس کا جائزہ لیں گے ضرور لیکن اس پیچ دیکھیں اب سب کی نظریں دراصل اس نئی سرکار کے کارکال پر رہے گی کہ کس طرح کے بڑے ریفارمز آتے ہوئے دکھائی دیں گے موڈی 3.0 سے انڈسٹری امید ہی کر رہا ہے کہ بگ اور بولڈ ریفارم کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے سے ایکسلوزف باتشیت میں سی آئے آئے کے نئے پریسیڈنٹ سنجیف پوری نے کہا کہ جی ایس ڈی کی پانچ کی بجائے صرف تین درے ہونی چاہیے یہ ایک بڑا ریفارم رہے گا بڑی راحت ہوگی بزنسز کو اس سے ان سے ایکسلوزف باتشیت کی ہمارے ایکنومک پولیسی ایڈیٹر لکشمن روئی نے اسی کا ایک حساب کی سامنے موسیقی موسیقی